اکومیڈیشن ریفلیکس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ہے ایک آئی ہے ہماری ہم جو ہے اس سے جو ہے یہ آئی ہے ہماری اور یہاں سے ہم کوئی بہت دور سے ایک اوبجیکٹ دیکھ رہتے ہیں اب ہم فوراں سے ہم نے نظر نے ہاں ساتھ آگے فوراں نے قریب سے قریب والی اوبجیکٹ پڑھا دی اس سے کیا ہوگا ہمارے جو ہے ایک ریفلیکس اور اسے ہم کہیں گے اکومیڈیشن ریفلیکس یہ جو ہمارے کیا ہوگا ہمارے یہ ہماری جو ہے کونٹیکشن آف تا میڈیل ایک ٹائے مسلز ہوگی جو کہ کنورجنس کارے گی اوکیولر ایکسس ہی اور جو لینس ہوگا وہ انکریز ہوگا تاکہ جو ہے وہ لینس انکریز ہوگا لینس کی جو تھکنس انکریز ہوگا تاکہ وہ اس اوبجیکٹ پر فوکس کر سکے ٹھیک ہے ہم بروس کو اکومیڈیشن ریفلیکس کہتے ہیں اب اس کو رائے گام سے دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری آئیز ہیں یہاں سے ہمارا آپٹیک فائبرز نکلے ہیں آپٹیک نورف آپٹیک نورف بن جاتی ہے آپٹیک نورف میں ہمارے پاس آپٹیک کیازمہ ہے اس کے بعد آپٹیک ٹیک لیٹرل جنرکلیٹ باڈی کی تفجاری ہے لیٹرل جنرکلیٹ باڈی سے ہمارے فائبرز ویجیل کوٹیکس میں جاتے ہیں جو کہ ہمارے ایڈیا نمبر سیونٹین کہلاتا ہے اس سے ایڈیا نمبر سیونٹین باستہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ جو ہے ویجیل کوٹیکس ایڈیا جو ہے ہمارے پاس فرنٹل فرنٹل ویجیل فیلڈ سے فرنٹل ویجیل فیلڈ سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اس کے فائبر ویجیل کوٹیکس سے ہمارے فائبرز جو ہیں فرنٹل ویجیل فیلڈ تک آتے ہیں پھر فرنٹل ویشل فیلڈز ہے ہمامے پاس جو پاس اس کے کچھ فائبرز ہوتے ہیں وہ ہمامے پاس جاتے ہیں اوکلومیٹر نیکولائے کی طرف یہ کرنئل نمبر تری کا نیکولائے ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہمامے پاس سیلیری مسلز کو कنسٹرک کرتے ہیں ٹھیک ہے سیلیری مسلز کو کنسٹرک کرتے ہیں اس کے مخصوصے یہاں سے کچھ اور فائبرز بھی آتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس فرنٹل ویشل فیڈ سے کچھ اور فائبرز بھی آتے ہیں پیرا سیمپیتیٹک نیکلائے کے پاس ہمارے پاس سیلری گینگلون میں آتے ہیں اور پیپلری مسلس کو پیپلر مسلس کو کنسٹرک کرتے ہیں ان مسلس کی کنسٹرکشن کی وجہ سے ہمارے پاس ہمیں نیر اوبجیک پر فوکس زیادہ کرنے مطلب کیوں ہم پیپل کنسٹرک کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے نا تاکہ ہم کسی بھی اوبجیک پر فوکس صحیح سے کرسکے اس میں کیا تھا کہ ہمارے پاس دیسٹن اوبجیک پر ہم دیکھ لیے فارنٹ ہمیں نظر اٹھا گئے ایک قریب اوبجیک پر اوبجیک اس لیے ہمارے پیپل کنسٹرک اس لیے ہوا تاکہ ہم اس پر فوکس کرسکے اس کنسٹرک ہونے کی وجہ یہ پورا پاتھوے تھا ٹھیک ہے اب میں اس میں پورا فلو چارٹ بناتے ہیں تو کمپیریشن کرتے ہیں اکوموڈیشن ریفلیکس اور لائٹ ریفلیکس کا اکوموڈیشن ریفلیکس میں کیا ہوتا ہے کہ فرنٹل ویجوال فیلڈ سے جو ہیں فائبرز ڈیریکٹلی جو ہیں ہمارے پاس پیریس ایمپیترٹیک نیوکلس نمبر تھرڈ پر آتے سیلیر گینگریون میں جاتے ہیں اور سیلیری مسلس کو کانسٹرک کرتے ہیں یہاں سے پریس ایمپیترٹیک فائبرز یا اکوموڈیشن ریفلیکس میں پری ٹیکٹل نیوکلس سے فائبرز نہیں آتے ہیں یہ صرف آتے ہیں لائٹ ریفلیکس میں ٹھیک ہے اب یہ ہم اس کا فروو چارٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لائٹینیل گینگریونک سیل سے ہمارے پاس فائبرز جاتے ہیں آپٹیک فائبرز میں آپٹیک فائبرز جو ہے ہمارے پاسا ہے دِقَسِئٹ کرتے ہیں اپٹیک کیاس میں بناتے ہیں اور بھی آپٹیک ٹریک aiٹرmp سی لائٹرل جانینگلےڈ بڷائی سے پہلے والے اسے آپٹیک ریٹیئیشن کے صورت میں ویجھل کوٹس تک جاتے ہیں لائٹرل جانینگلےڈ بڷائی سے لے کے ہمارے پاس آپٹیک ریٹیئیشن کے جان میں جاتے ہیں نائن ٹپرسنڈ فائبرز اور جو ٹین پرسنڈ فائبرز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جاتے ہیں پری ٹیکٹل نیکلس میں یہ میں آپ کو لائٹ ریفلیکس بتا رہی ہوں کہ نائنٹی پرسن فائبل لیٹر جو نیکلیٹ باڈی میں جاتے ہیں اور ٹین پرسن جو ہمارے پاس پری ٹیکٹل نیکلس میں جاتے ہیں ٹھیک ہے پری ٹیکٹل نیکلس میں جانے کے بعد جو ہے پیرس ایمپیترک نیکلائی میں جاتے ہیں پیرس ایمپیترک نیکلائی جو ہے تھرڈ کرینیل لف کے تھرڈ کرینیل کرتے ہیں پیپل کے مسئلس کو کنسٹرک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو لائٹ ریفلیکس بتایا اب جہاں ہمارے پاس اکوموڈیشن ریفلیکس میں کیا ہوتا ہے کہ سیم یہی سے یہ جو پورا پاتوے ہیں ویزول کارٹیکس تک سیم پورا یہی تک ہوتا ہے ریٹینا گینگلونک سیل سے آپٹک فائبر آپٹک کی آسما آپٹک ٹریک لیٹر جنیکلیٹ باڈی آپٹک ریڈیشن اور ویزول کارٹیکس اکوموڈیشن ریفلیکس میں کیا ہوتا ہے ویزول کارٹیکس سے ہمارے پاس فائبر جو ہیں فرنٹل کارٹیکس میں جاتے ہیں فرنٹل ویزول فیلڈ میں پھر وہاں سے جو ہیں ہمارے پاس پیرا سیمپیتیٹک نیوکلیس میں جاتے ہیں تھرڈ کرینیل نروف کے وہاں سے آکومولیٹر نروف میں جاتے ہیں پہ سیلیری گینگلیونز شورٹ سیلیری نروف اور پیپل کی مسئلز کو کنسٹرک کرتے ہیں فرنٹل قارٹیکس نے دو فرنٹل یا پرا سیمپیٹیٹک نکلائی میں جاتے ہیں اور کچھ آکومولیٹر نروف میںмен جاتے ہیں آکومولیٹر نوکلیس میں جاتے ہیں دو نکلیس میں جاتے ہیں پرا سیمپیتریٹک نکلائی اور ایک آکومولیٹر نوکلیس یہ بھی تھرڈ کرینیل نروف کا نوکلائی اور یہ تھرڈ کرینیل نروف اس��ی decreases دولوں میں جاتے ہیں پھر ہمارے پاس پیپل کوこんسٹرک کرتے ہیں اور جو اکومولیٹر نرو ہے ہمارے پاس میڈی لیکٹس مسل کو konztrick کرتی ہے اکوموڈیشن ریف LCح میں خلання SAMU ледنی کے بعد veo nor is there the right Auto ڈیٹیڈل کونیٹس یونیکوٹی کیوں ڈیٹی 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 دیگری دیکھیں گے لائٹ ریفلیکس میں ہمارے پاس پری ٹیکٹیل نیکلس میں فائبر جاتے ہیں ٹین پرسنٹ جبکہ ہمارے پاس اکوموڈیشن ریفلیکس میں نہیں جاتے ہیں اکوموڈیشن ریفلیکس میں ہمارے پاس پری ٹیکٹیل نیکلس کے پاس نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے that's it